دوستی بولیں کوئی نظر تیز والا ہے کہ تین چار اندھیرے ہیں ایک تو رات اندھیرے ہیں دوسرا کمرے میں لائٹ نہیں جال رہی کمرہ تاریخ تیسرا پتھر بھی کالا اور چوتھا اس پر چل کون رہا ہے چیونٹی اس کے پیروں کے نشان دیکھ سکتے ہیں حضرت عبو القاسم گرگانی دادا صاحب کے استاد وہ فرماتے ہیں تاریخ کمرہ کالا پتھر چیونٹی کے قدموں کے نشان دیکھنا آسان ہے اپنے نفس کی چالوں کو دیکھنا مشکل ہے نفس کی چالیں اس چیونٹی کے قدموں سے بھی باریک ہوتی ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کے نام پر اور مذہب کے نام پر اپنے نفس کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نفس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے میں یہ کام دین کے لئے کر رہا ہوں حالانکہ وہ اپنے نفس کے لئے کر رہا تھا نفس ایسی ایسی چالیں چلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو نفس کی چالوں سے بچا جائے مولانا روم نے پہلے جو میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ تو حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے دوسری مثال جو اس سے آسان ترین ہے مولانا روم نے بیان کی ہے مسنوی شریف میں نفس ما کم تر از فر اون نیست لیک اورا اون مارا اون نیست مولانا روم لکھتے ہیں ہمارا نفس فیرون سے گھٹ نہیں بس فرق یہ ہے کہ فیرون کے پاس لشکر تھا فوج تھی ہمارے پاس فوج نہیں تو مولانا روم نے کس چیز میں مشابت دی ہے نفس کو فیرون کے ساتھ فیرون کہتا تھا مصر پر میری حکومت چلے گی میرا حکم چلے گا اللہ کا حکم نہیں میں مانوں گا اس پر میری بات شائع ہے حکم میرا چلے گا اللہ کا حکم نہیں چلنے دوں گا اور نفس یہ کہتا ہے کہ اس جسم پر میں اپنی مرضی کروں گا اللہ کا حکم نہیں چلنے دوں گا اب دیکھیں جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ اس جسم پر کس کا حکم چلا رہا ہے سمجھ رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پھر آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں کوئی روایتی تقریر تو نہیں کر رہا درسِ قرآن ہے فیرون نے کہا میں مصر پر اللہ کا حکم نہیں چلنے دوں گا یہاں تورات کا حکم نہیں چلے گا یہاں حضرتِ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہیں چلے گا یہاں میرا حکم چلے گا فیرون نے اللہ کے حکم کو ماز اللہ ٹھکرایا اور اپنا حکم نافذ کیا اب جو آدمی اس جسم پر اللہ کا حکم نہیں چلاتا اپنی مرضی چلاتا ہے تو وہ بھی مماثلت رکھتا ہے فیرون کے ساتھ کہ فیرون نے بھی اللہ کا حکم ٹھکرا دیا اور یہ بھی اللہ کا حکم ٹھکرا رہا ہے اس لئے مولانا روم کہتے ہیں نفسِ ما کم تر از فیرون نیست لیک اُرہ آن مارا آن نیست اس کے پاس لشکر تھا فوج تھی ہمارے پاس فوج نہیں لیکن ہمارے اندر جو اللہ کے باغی لوگ ہیں جو اس کا حکم ٹھکرانے والے لوگ ہیں ان لوگوں میں اور فیرون میں ایک مماثلت یہ ہے کہ فیرون نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا اور باغی شخص کا نفس بھی اللہ کا حکم نہیں مانا باغی شکریہ